ہیلو فرنس ویلکم بیک فرنس کیسے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے اور فرنس آج کا جو دور چلا ہوا ہے اس مہماری کا تو پلیز آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبی جو ہے اپنا پورا احتیاط بڑھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈاکٹروں دوارہ جو مارک درشن دیا جا رہا ہے اسے فولو کریں اور آئر وید کا سہارا لیں جیدہ تر سے جیدہ آئر ویدک چیزیں جو ہے کھائیں اور گھر سے بلکل بھی باہر نہ نکلیں تو فرنس یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے میرا ڈیلی روٹین اور میں جو ہوں بنا رہی ہوں یہاں پر علو مٹر کے برونٹے اور بلکل وہ بھی دیسے سٹائل میں فرنس اس طرح کے جو ہمارے برونٹے رہتے ہیں کافی زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں کافی ہیلڈی بھی ہوتے ہیں تو آز کل کے دنوں میں جو کچھ بھی آپ کے پاس گھر میں ایبلیول ہے اس طرح کے ٹیسٹی جو ہے آپ کھانا بنا کر بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ گھر سے ہم بہار تو آز کل نکل نہیں سکتے اس لئے گھر میں جو کچھ بھی ہے آپ اسی کو جو ہے اچھے طریقے سے بنائیے اور جو ہے اپنے بچوں کو ہیلڈی بنائیے اور سوست رہیے تو یہ تھے میرے علو مٹر کے جو ہے پرونٹے پورے دیسی سٹائل میں آپ لوگ بھی جو ہے اس ٹیسٹی کو ٹیسٹی جو ہے یہ پرونٹے بنتے ہیں تو پیلکل جو ہے چولے کے اوپر بنا رہی اور فرنس تھوڑا سا جو ہے نا مجھے چولے کے اوپر کھانا بنانے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ میں چولے پر بہت کم کھانا بناتی ہوں اور اس لئے جو ہے نا مجھے بار بار جو ہے اس آگ کو جلانا پڑتا ہے تو میرے بس کی تو روگ لگتا نہیں ہے مجھے پھر بھی ٹیسٹی رہتی ہوں کیونکہ چولے کے اوپر جو بناو کھانا ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس لئے میں بھی جو ہے چولے کے اوپر بریکفاسٹ میں پرونٹے بنا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا تو فرنس بریکفاسٹ پوگیرے کرنے کے بعد ہم لگے ہیں اگلے کام پہ یہ آج ہم لوگوں نے گو بھی جو ہے کھیت سے نکال دی تھے اور ہم کر رہے ہیں اس کے پتے نکال رہے ہیں ہم نے بنانے اس کے پتروڑے اور ساتھ میں چلی ہماری گپیں سپیں یہ بیتا اپنے آپا جو یہ بھی یہ سن لگتا پتہ ہم جو کرتا رہنے سکتے ہیں جان نیچل دے نہیں نہیں تو آج کلے اب تھوڑی گرمی آئی گری آج کلے تو ہم دکھنا نہیں آتا پتلا والا آج کلے تو سا لگ رجائی دکھنی آن رجائی دکھنی نا لیتو سا آج کلے تو یہ بھی ہم دکھنیпрگی آن رجائی دکھنی آن اب چھوڑی کپڑے ہیں شو چھوڑی کپڑے ہیں آج کلے تو دکھنا تو سا لیا آج کلے تو تو ہے کہ کیا ڈکھے لوی آسکر یہ жизнь چینا ڈکٹا کےین کپڑے رہاں آنگ دیکھنی لیا کپڑے رہے �کواثpler perfect آج کلے تو دکھنی رہاں آج کلے آج کلے آسک کریں آم تو Uganda موسیقا تو بھئی یہ چلی تھی ساس بہو کی میٹھی میٹھی نوک جھونک اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو پیار بھری باتیں ہوتی ہیں اس سے آپ سے ٹیم بڑھتا ہے اور ویسے بھی میں تو اپنی ساسو ماں کی بہت زیادہ لگ لیوں اور فرینڈز یہاں پہ میں بنانے جاری ہوں گیو چھتری کی سبجی تو ہمارے یہاں لوکل اس کو گیو چھتری بولتے ہیں ایسے اس کو کیا بولتے ہیں آپ مجھے کومنٹ میں جرور بتائیے گا تو بس ہم لگے ہیں اسی کی تیاری میں مٹر کے ساتھ مرک سر کے میں بنانے جاری ہوں گیو چھتری کی سبجی تو فرینڈز اس کے لیے میں نے کڑھائی میں تیل گرم کر لیا اس میں موٹے مسالے جیرہ دھنیا اور مرچ میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا کوٹا ہوا لحسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی کٹا ہوا پیاز اور اسے تھوڑا بھون لوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس میں ایڈ کروں گی میں ہلڈی اور پھر اسے بھی تھوڑا سا چلا لوں گی ہلڈی کے بعد جو ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی کردوکس کی ہوئے ٹیماٹر اور اب ایڈ کر دوں گی نمک سواد کے اکورڈنگ ہی نمک ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈال دوں گی میں مٹر فریش مٹر ہے اپنے کھیتوں کے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دھنیا پاودر اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایڈ کر دیں گے لحسن ادرک کا پیسٹ اور اسے مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ میں ایڈ کر دوں گی میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور basic اور میانی ہلڈھ مٹر nowھ کروچکے ہیں۔ اب میں دھنیا پیسٹ tried creek ڈال دوں گی پانی اور تھوڑی دیر پہلے اور پیسٹ پڑھ Voorتے ہیں ہیں دھنگری میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی لگا کر جو ہے ڈھکن لگا کر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور فرنس یہاں پر چلی ہے دسکرشن میری شیلوان اور چھوٹے بیٹے کی اچھی طرح سے بیٹے کی دو کول کی اور دو بکھا کی فیبر کی تو کیسے کھانی ہے تو بھی چار بکھا دیا دکھا لوگ ایک بکھا کی بکھا کی اور ایک تھا اور اس نے اس نوہ اس کو نٹک کر کے بنا دیا چھے اور تین کو پلس کر کے تو فرنس یہ تھا میرا آس کا بلوگ آپ کو کیسا لگا ہے جیدی اچھا لگا ہے تو ویڈیو کے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے ساتھی ساتھی یہ دیں آپ میرے چینل پر نئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکس فور واشنگ